لائن سانگرد آوائے ہاں آسد ممت حضرت حکومت لائے سٹھی خبر رہی پی ڈی ایم لائی وڈو دھج کو اجے این پی باز آپتہ طورتے پی ڈی ایم کھاں الگ تھا جو اعلان کہہوا ہے کے پی کے جو اگونے وڈو وزیر آئیں آنو کو سینیٹر امیر حیدر ہوتی اجمیہ افتخار سانگر جی پریس کانفرنس کندے یہ اعلان کہہوا ہے ایم پی ڈی ایم جو ہاں راہوں الگ تھی چکو ہے نہ صرف ایترو بلکہ ایم پی جی قیادت یہ اپنے الزام لگائے واہ ہے تا پی ڈی ایم کھے حق جماعت پینجے مفادن لائے استعمال پہ کرے ہیں اگونے سینیٹر این پی سندھی صدر جناب شاہی سید صاحب شاہی سید صاحب پرگوام میں خوش آمدیب شاہی سید صاحب آپ نے راہیں تو الگ کر دی ہیں پی ڈی ایم سے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے ایک الزام بھی لگایا کہ ایک جماعت پی ڈی ایم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریے کیا وہ جماعت نون لیگ ہے اور اس کے کیا مفاد آتا ہے جس کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کیا جا رہا ہے میرے خیال میں آپ تو تشریف میں کوئی فرق ہو رہا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پی ڈی ایم کو جس موڈیو مصد کے لیے بنائے تو ہم کسی کے مرضی پہ یا کسی ڈیٹیشن نہیں لیں گے کیونکہ یہ اتحاد ہے اس اتحاد میں شوقات نہیں بنتا جنہی سید صحیح ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کا اجلاد بلاتے اور ہم سے وہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں گیا ہمارے بھی اتحاب ہزاتے جیسا کہ پشاور میں جو خیبر پکٹنخواہ میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور وہاں بھی سائیڈ ہوا تھا کہ دو جنرل سیٹیں ہمارے بندی ہیں پھر وہاں پر انہوں نے اپنا آزاد بندہ کھڑا کر کے اور وہ پرنسلہ بابل صاحب بھی رہ گئے اور نون والا بندہ بھی رہ گیا اسی طریقہ کہ انہوں نے پنجاب میں سینٹ میں پی ٹی آئی اور کاب لیگ سے مل بیٹھ کر کے اور انفوز آگئے یہ بھی ایک سمجھوتا ہے تو ہمارے اس میں بھی تابعہ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں جب آپ اس کو مانتے نہیں ہوں وہ ڈکٹیٹروں کے دیئے ہوئے اور وہ غلط ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اتحاد کیوں کر دے ہو کہ اسی لڑکانہ میں اب جی او آئی نے پیپل پارٹی کے ساتھ اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کے اور پیپل پارٹی کے خلاف وہ الیکشن لڑا ہے اتحاد کر رہے ہیں تو ہمارے اس میں بھی تابعہ داتے ہیں لیکن ہم اپنے تابعہ داتے ہیں اور اس کے لئے آج چل کے صلح صفائی ہوتا ہے شوقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی زیلی تنظیم ہے جو شوقات کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو دے سکتا ہے ہمارے اپنے دیا کے ہمارا سو سالہ تنظیم ہے ہم نے اس ملک میں ڈرکٹیٹر کے حلاف ہمیشہ جدوجات کی ہم نے ہمیشہ اور بھی اینائنسوں میں ایک علاوہ چاہے وہ جی ڈی آئی کا یا جتے بھی اینائنس بنے ہوئے ہیں ہم سب اس کا حصہ رہے ہیں ہم اصولی سیاست کرتے ہیں ہم کسی کے ڈرکٹیشن نہیں لیں گے تو وہ ہمیں شوقات دے ہیں شوقات ہم نے اس کو بتا دیا تھا کہ اب شوقات ہمیں نہ دے ہمارے تفزار یہ ہے اور ہمارے وجوہات یہ ہے اچھا تو شاید صاحب اپوزیشن کی سیلٹ پہ اپوزیشن کے ایک سیلٹ پہ اب پی ڈی ایم کو شوقات دے رہے ہیں اچھا شاید صاحب آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے میرہ دروتی صاحب اور میائی افتخار صاحب نے ذاتی مفادات کی بات کی ہے تو وہ ذاتی مفادات کیا ہو سکتے ہیں ذاتی مفادات یہ ہے کہ وہ اب جس طریقے سے ہمیں وہ ڈیٹیل کر رہے ہیں ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو اس کا مصد روز کا تو اپنے ہی پھر کوئی نوٹی ہوگا اگر ان کا یہ مقاصر جو پیرین جسیل پیر بنا تھا اور وہ بنا تھا یہ مہنگائی کے حلاف وہ بنا تھا ایکشن جو ایکشن کے حلاف تھا اور پھر پری ٹانسفر ایکشن چاہتے ہیں ازاد ایکشن چاہتے ہیں وہ ایلیمنٹ کے باردرستی جاتے ہیں وہ چیزیں ختم ہوگی مہنگائی کے حلاف تھا ہم عوام کو اسٹریٹ پاور پر استعمال کریں گے وہ عوام کو بات پر مہنگائی پر کریں گے اب وہ مقاصر ختم ہوگا ہے اور اگر آپ صرف اس پر اپنے مقاصر کے لئے استعمال کریں کہ نہیں بھئی جو ہم بول ہے وہ صحیح ہے تو ایسا نہیں ہے آپ یہ تو الزام لگا رہے ہیں جی ایو آئی نے پی ٹی آئی کے ساتھ لڑکانہ میں الیکشن لڑا اور آپ نون لی کے لئے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جو بینہ مقابلہ سینیٹر سینیٹر بلکل منتقی ہوئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوجستان میں بھی آپ بھی تو اطاعدی ہیں باپ کے اور پی ٹی آئی کے آپ بھی تو ان کے اطاعد کر کے آپ نے بھی تو ایک سینیٹر وہاں سے بنا لیا اپنا تو بلکل آپ نے بنایا ہے ہم ادھر بھی ابھی جو ہے اپنا بلوجستان میں ہمارے بندے وہاں پہ حکومت میں بیٹے ہوئے ہیں حکومت کے اطاعدی ہیں پی ٹی آئی کے نہیں اور ہے اطاعدی کے بلوجستان میں جو اپنے معروضی آلات ہیں وہاں پہ ہمارے جو امپی ایز ہیں حکومت میں ہیں تو پھر شاہد صحیح صاحب آپ یہ کیسے مظہب آپ بلوجستان میں کمیٹمنٹ کیا تھا وہ بھی اپنے بندے آٹھ سٹیٹوں کے باوجود میں ان کا بندہ ہار گیا کیوں ہارا گیا ٹھیک ہے تو صاحب میں اپنا بھی ایسے مسئلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن شاہد صحیح صاحب پھر آپ یہ کیسے مطلب آپ وفاق میں مخالفت کر رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور صوبائی سطح پہ آپ اتحادی ہیں تو پھر یہ اپوزیشن اور اتحاد ایک ساتھ کیسے چلے گا یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو باسم اس وقت موجودہ وقت میں نہ این پی کے پاس کوئی صوبائی حکومتیں ہیں نہ نون کے پاس ہے نہ جیویا ایک پاس اس وقت صرف پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ سن کا ایک حکومت ہے جی اب اس سے پہ دینے کے ہماری خواہی تھی ہم ابھی بھی یاد ہے کہ سب اگر استفاہ دے تو اچھی بات ہے اگر سب استفاہ نہیں دے تو پہ اس سے پہ دینے نہیں چاہیے تو یہ اسی طرح یہ تاوزات تو ہمارے اگر کے ہو سکتے ہیں ہمارے بلوستان کی اوپر ان دوسری پارٹیوں کو بھی تاوزات ہو سکتا ہے وہ بھی اب اس سے یہ بات کر سکتا ہے لیکن یہ بات ہوگی تربارہ اجناس میں یہ شوقازوں پہ نہیں ہوگا شوقاز عدوی اپنے پارٹی کے اندر دے سکتا ہے ٹھیک ہے پارٹیوں کو اتحاد اپنے در اگر پر چلتا ہے پر باری سے چلتا ہے اب پہلے اپنے نصر اللہ صاحب کو اپنے در اگر پر چلتا ہے جی ایم سعید کے زمانے پر اتحاد دے کے ہوں گے آپ پرانے سینئے لوگوں کو اٹھا لیں جی 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 یہ اس وقت میں اتحاد ہوتے تھے ایک بات کو برداشت کر دے یہاں تو جو لڑائی شروع بھی ہے وہ شروع بھی ہے اپوزیشن کے سینئے کے اپوزیشن کے لیڈر پہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سینئے میں اپوزیشن جو لیڈر ہے وہاں سے پی ڈی ایم ٹوٹا ہے یا در حقیقت پی ڈی ایم تو سینئے کے انتخاب بات جب ہو رہے تھے صبحی اسیمبلیوں میں جب انتخاب بات ہو رہے تھے وہیں سے ٹوٹ گیا اب شوکاز اور یہ اپوزیشن لیڈر تو ایک سبب ہے نہیں یہ وہ اس وقت اپوزاد کے وہ اس وقت سے شروع ہوئے اور پھر وہ جو اپوزیشن لیڈر جو ان کو کیا گولانی صاحب میں کیا اس کی بات ہو سکتا ہے بات سے منع نہیں کرتے بات رہے کہ صحیح ہے لیکن یہ بات شوکازوں کے نہیں ہیں یہ تو شوکاز سے کسی تذلیل کرنا ہے کسی پارٹی کا ہم اس کی کسی تذلیل نہیں ہیں ہم خود مختار آتے ہیں ہم سو سالت تاریخ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی جملیت کے لئے قربان ہی آئے ہیں جی 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 شوکاز دوسری پارٹی والا بننا بھی شوکاز ہے میں ان کو شوکاز نہیں دے سکتا وہ مجھے نہیں دے سکتا اگر ایسا تو پھر میں ان کو آسوں گا یا اپنے پنجاب میں کیوں کیا ایسا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکاز سے آپ کی دلازاری ہوئی ہے اور آپ شوکاز کو جو ہے دلازاری کے ساتھ ہمارے تذلیل ہے ہمارے پارٹی کی تذلیل ہے ہمارے کارکورن ہوتا ہے یہ کون میں شوکاز جنے کا ٹھیک ہے شاید صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو دیگر جماعتیں ہیں وہ تمام کی تمام جماعتیں اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت سے اتحادی نہیں فقط آپ کی جماعت تھی جو بلو جستان میں اتحادی تھی تو کبھی پی ڈی ایم نے آپ سے یہ سوال پوچھا پی ڈی ایم کی قیادت نہیں کہ آپ تو اتحادی ہیں پھر پی ڈی ایم میں کیسے کون کو میں دوبارہ بکھائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ تو حکومت کا اتحادی نہیں ہے بین پی مینگل نے بھی حکومت سے اتحاد توڑ کے پی ڈی ایم میں شامل ہوئی تھی آپ واحد جماعت تھیں جو باپ اور پی ڈی ای کی اتحادی تھی بلو جستان میں اور اب بھی ہیں تو پی ڈی ایم نے کبھی یہ آپ سے شکایت کی کہ آپ تو اتحادی ہیں پھر آپ پی ڈی ایم میں کیسے میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بلو جستان میں پی ڈی ای کے اتحاد نہیں ہے وہاں باپ پارٹی ہے وہاں باپ پارٹی ہے وہ اس پارٹی سے ساتھ ہمارے بندوں کے اتحاد کوئی مشروع اتحاد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو کر لینا ہم جواب دے رہے گی تو شاید صاحب آپ اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں وہ تحریک انصاف کو تو سیلیکٹڈ کہتی رہی ہیں وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کہتی رہی ہیں تو آپ کے نزدیک باپ اور تحریک انصاف میں کوئی فرق ہے بالکل فرق ہے کیا فرق ہے وہ وہ فرق اس میں یہ کہ باپ کوئی تحریک انصاف نہیں ہے ان کے بھی اتحاد چل رہا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ملایا ہے ایسا کہ ان لوگوں نے ان کیوں سے بھی اتحاد کیا ہوا ہے ایسا کہ ان لوگوں نے کیوں سے بھی اتحاد کیا ہوا ہے ایسا کہ بی کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہوا ہے بی بی محکومت بھی لیا تھا وہاں پلوجستان میں پی ٹی آئی کی کبنے بھی مرے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ سے آپ کا اتحاد کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو سینیٹر آپ کا منتقیبہ باپ کے ووٹوں پر سینیٹر منتقیبہ یا پی ٹی آئی کے ووٹ بھی آپ کو ملے تھے پلوجستان سے نہیں ہمارا پی ٹی آئی سے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی اتحاد ہے نہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ باپ پارٹی سے تو اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ پیپلوس پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی الگ سا کوئی گروپ بنانے چاہتے ہیں پوزیشن کا پیڈی ایم سے اب تو آپ تو علیدہ ہو چکے ہیں تو کوئی پیپلوس پارٹی الگ گروپ بنانا چاہتی ہے اس کا حصہ بننا چاہتی ہے جو اب یہ ایکشن دیا ہوا ہے یہ ہم نے اس لئے نہیں دیا کہ ہم کس سزا اتحاد بنانا ہے ہم نے تو باقیدہ جو پیڈی ایم کا جو نانا ہے پیڈی ایم کا اس لوگان ہے جسے پیڈی ایم بناوا ہے ہم وہ کام کریں گے بلکہ جو ہمارے کمیٹمنٹ ہوئے ہیں جو ہمارے چپیس نقات ہیں ہم اس پر آج بھی قائم ہیں اور پیپلوس پارٹی ہے یا دوسری پارٹی ہے ظاہرے بار وہ اپنا جنگ گڑیں گے ہم اپنا جنگ گڑیں گے لیکن شاہد صاحب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیڈی ایم سے الگ ہو رہے ہیں آپ نے پیپلوس پارٹی کو اعتماد ملیا یا ان سے کوئی مشورہ کیا کہ ہم اب نہیں چل پا رہے ہیں ہم سے اب چلانی جا رہا نہیں ہم نے پیڈی ایم کو جواب دی رہا ہے ہم نے پیپلوس پارٹی کے ساتھ اپنا جواب دی رہا ہے ہم اپنا جواب دیں گے نہیں لیکن شوکاس تو دونوں کو ملے تھے اس نوعیت پر ملے تھے کہ آپ نے باپ سے ووٹ لی ہیں آپ نے پیڈی ایم کی پیڈی ایم کا ایک پروٹوکول ہے آپ نے اس کو توڑا ہے بھائی تو شوکاس دونوں کو ملے دونوں اپنا جنگ گڑے گا تو آپ کا کوئی یہی میں سوال پوچھ رہا ہوں یہی میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیپلوس پارٹی سے کوئی اس حوالے سے آپ کا کوئی مشورہ کہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے کسی قسم کا کوئی مشورہ اپنا جواب شہد ہو آپ نے جواب ہی نہ دے ہم نے تو پھر جواب دے دی ہے نا شہد ہو جواب ہی نہ دے ابھی ہمارا کوئی سمسل ہے کچھ اللہ اس بات نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پیپلوس پارٹی اور آپ الگ الگ فیصلہ کریں گے پیپلوس پارٹی کو الگ جواب دینا ہے لیکن آپ کے ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں اچھا تو شاید صاحب یوسف رضا گیلانی کو آپ نے اپوزیشن لیڈر کیوں منتخب کیا آپ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں تو ایک سائیڈ پہ تھیں آپ واحد جماعت تھیں جو یوسف رضا گیلانی اس کی کوئی خاص کوئی وجہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ دوازار آٹھ سے لے گئے دوازار تیرے تک ہم ایک حکومت میں رہے اور زرداری صاحب نے ہمارے صبح کا نام ہمیں خیبر پرکتوں ہوا دیا ہے ہماری آسانی ترمیم میں ساتھ دیا ہمارے اسے بہت سارے مسائل دے جو گوش مقال ہوئے دہرہ ہم وہاں ہمارا پرانا اتحاد ہی تا ہے تو ہم نے اس کو عزت دینا تھا اسے ہم سے مانگا اوٹ اور ہم نے بزرگتی کہ آپ لے لو اوٹ انہوں نے زرد دے دیا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے آپ نے جو پرانا آپ کا اتحاد تھا آپ کے جو روابط تھے آپ نے وہ مان رکھا اور اس لیے آپ نے پیپلس پارٹی کا ساتھ دیا شاید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے نام اور تجزہ نگار اور کالمس جناب سلمان عابد صاحب ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا عملن طور پر ختم ہو چکی ہے جو سفر پی ڈی ایم نے دو سال پہلے شروع کیا تھا آج اس سفر کا اختتام ہو چکا ہے سلمان عابد صاحب کیا سمجھا جائے پی ڈی ایم عملن طور پر ختم ہو چکی ہے جو سفر جو میں نے فرمایا میں نے ارز کیا کہ دو سال پہلے شروع تھا اب ختم سمجھا جائے اس کو جی میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے عملی طور پر اب ختم ہو گئی ہے کیونکہ خیالر پکٹون خواہ سے ایک بہت بڑی جماعت جو اپوزیشن جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی الہدگی اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی الہدگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اور اب مولانا فضل الرحمن اور نون لیگ مل کر کس اقت تک اس پی ڈی ایم کو چلا سکیں گے مجھے اس کے انکانات کم لگتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جو لانگ مارچ ہونا تھا جو اس پی سے آنے تھے یہ بات بہت پیچھے چلی گئی ہے تو اب پی ڈی ایم کی جو تقسیم ہوئی ہے اور جو اتحاد ٹوٹا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ حکومت کے لئے کوئی بڑا خطرہ جو ہے اس طرح سے بلتے گا جیسے انہوں نے اقتدار سلمان صاحب کس کو کریڈٹ دینا چاہیے پی ڈی ایم کا ٹوٹنے کا آج پی ڈی ایم بکھر چکی ہے یہ سب جماعتیں برابر کی ذمہ دار ہیں تین جماعتیں ہیں جس نے پی ایم ایم پی پس پارٹی اور جی ایو آئی ان تینوں نے اپنے اپنی اعام کے پہت اتحاد کو چلانے کی کوشش کی ہے اتحاد کے مفاد سے زیادہ اپنے جماعتی مفادات اپنے انفرادی مفادات کو پرجی دی ہے تو سب ہی ذمہ دار ہیں بنیادی طور پر اس اتحاد کی اتحادی کا جو اس وقت ہم دے شاہید صاحب آپ کس کو کریڈٹ دیں گے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا کون ذمہ آرہ پی ڈی ایم کو ٹوٹے گا میں سمجھتا ہوں جو سربراہ ہوتا ہے ان کی ریسپانزی بلڈیوت ہے ایسے اتحادوں کو وہ چلائے اگر آپ تاریخ پر نظر رکھیں تو اور جو اس سے پہلے بھی جب بھی اتحاد ایسے بنی ہے صحیح وہ جیڈی اے گیا کوئی بھی ہوئے تو اس کو سربراہ کا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ شوکازے دینا نہیں ہوتا ہے یہ اتحاد ہم نے کوئی ایسے اتحاد نہیں تھا ہم نے کوئی ایسے پارٹی نہیں بنائی ہے صحیح کہہ رہا اور اکھا آئین ہے بی ڈی ایم کا کوئی آئین نہیں ہے تو شاید صحیح صاحب آپ مولانا فضل رحمان کو ذمیار قرار دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب چلا نہیں پائے ستاعت کو اور وہ ہمارے سربراہ کا حداث دلات ہے وہ ہم سے پوچھ کرتا تو ہم اس کو بتا دے رہے ہیں اور جب وہ آئے تھے تو ہمارے نائب صاحب مرکز جسی نے نائب صاحب ہوتی نے اس کو ریزن بتایا تھا ہم نے جو دو اپوزیشن کو دیئے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے زرداری صاحب نے بولا اور ہمارے ان سے اتحاد رہے چکے ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کیے خیبر کفنخہ صبح کو نام دیا ہوا ہے اور دوسرا ہی اپوزیشن کی اوپر تحوزات پر اپوزیشن لیڈر بننے پر مسئلہ نون نے جو نام دیا تھا مسئلہ نائب صاحب نے اس پر تحوزات دیئے تھے یہ سہرہ کا کامتہ تو تحوزات دور کرتے تو ہم اس کو اٹھ دے تھے اسے تحوزات دور ہی نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سلمان آبی صاحب آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو شوکاز کی بات کر رہے ہیں شاہی صحیح صاحب یہ شوکاز تو ایک سبب ہے در حقیقت پی ڈی ایم تو اس دن ٹوٹ گئی تھی جب مسئلہ نون نے طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا اور جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے اس وقت پہلا دھجکہ لگا تھا پی ڈی ایم کو دیکھئے نا جیسے وقت یہ دھجکہ لگا تھا یعنی پی پرس پارٹی پی پرس پارٹی عوامی نیشنل پارٹی یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے پر خاموش رہی تھی انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں بولا حالانکہ اسی وقت ان جماعتوں کو ریاکٹ کرنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایر دلین نے کیسے آپس میں مل کر جو نے اتحاد کر کے اپنے سینٹروں کو بلا مقابلہ منتخب کروا لیا اب جو صورتحال بن رہی ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ دو اپوزشن کے اتحاد بنیں گے ایک کو پی پرس پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ جماعتیں لیڈ کریں گی ایک کو جو مولانا فضل عمان اور پی ایر دلین اور ان کی جماعتیں لیڈ کریں گی تو اب یہ جو پی ڈی ایر دلین جو ایک اتحاد کے طور پر حکومت کے لیے لگنے آئی تھی اب یہ دو مختلف اتحادوں کے ساتھ لڑے گی اور ایک جو اور اس پر ازام دلائے گا کہ ہم حقیقی اپوزشن ہے اور دوسرا ہے کہ ہم حقیقی اپوزشن ہے یہ اسٹرڈشمنٹ کی بی ٹی میں جیسے پی ایم این نے انزام لگایا ہے اور اس نے لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹرڈشمنٹ کی بی ٹی کا روز پلے کر رہی ہے جی سلمان صاحب جی جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر ذمیار ہیں اور اس وقت جو خاموشی تھی در اقیقت وہ اب ٹوٹی ہے اب کیسے دیکھ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی اور این پی الگ ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ الگ ہو کے اتنے اثر انداز ہوں گی یا پھر وہ جو دوسرا جو دھڑا ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا اور آپ پوزشن کی دیگر جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور این پی جو ہیں وہ مل کر اب ایک نیا آپ پوزشن الائنس بنانے کی کوشش کریں گی اور دیگر تیگر جماعتوں کو ساتھ ملائیں گی ٹکراؤ جو ہے وہ ان کے اپنے درمیانی ہوگا دو آپ پوزشن جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پتہ کریں گی تو حکومت کے لیے تو یہ تو پھر مطلب وہ کیسے کہ چار چار چاندی چار آج کا فیصلہ تو چار چاندی کے برابر ہے جی جی بالکل اور اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی جب الائدہ ہوگی تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اور زیادہ مسائل پتہ ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی الائدہ ہوگی ہیں پیپلز پارٹی کہے گی کہ بس جیسے معاملہ جیسے معاملہ چل رہے ہیں چلنے دیے نہیں نہیں عملی طور پر تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ارین کے اندر فاصلے پیدا ہوگئے ہیں اور اب وہ رہے پی ڈی ایم میں بڑا مشکل لگتا ہے اور کٹھے چلنے کے دن کا نادر بہت کم ہے سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب جس نہیچ پہ پی ڈی ایم پہنچ چکا ہے این پی الگ ہو چکی ہے میاں نواز شریف کوئی کردار آدھا کر سکتے ہیں اگر اس وقت میار ولی کو فون کریں اور عاصف زرداری کو فون کریں تو دوبارہ یہ اتحاد گاڑی بہت لیٹ ہو چکی ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں جی اب کوئی فائدہ سکتے ہیں شاید صاحب اگر اعلیٰ قیادت اگر رابطہ کرے مثال میاں نواز شریف اگر اس صورتحال میں رابطہ کرے تو این پی کیا آپ نے آج کے فیصلے میں کوئی ترمیم کر سکتی ہے دیکھو سیاسہ میں دروازے بند نہیں ہوتے جیسے جو غلطی کی یا جو اس طریقے جو بیہیو یا رجیہ کیا ہے وہ تظلیر کے مطالات تھا ہم نے اسی وجہ سے اتجاج کیا اگر وہ اسی غلطی کو مانتے ہیں اور وہ جا کر کے کچھ فرم پر بات کرے جو سربران کی اجلاس بلا کے کرتے تو ہم وہ باتیں شلتے ہیں اور ہم اپنا ثبوت پروب دے رہے تھے اور ہم اس میں اپنی بھی کتائیہ گئے ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی دور کریں وہ اپنی کتائیہ دور کریں آپ لڑکانے میں پی ٹی ای کے ساتھ مل کر اتحاد کریں کیوں پر باتی کے حلاف تو یہ اتحاد ہے اپنی غلطی کو نہ دیں آپ نے آپ کو بھی شوقات دینے پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شاید صاحب سلمان عابض صاحب اب دونوں موزش شکریہ بہت شکریہ ناظرین ایتے اٹھونا نڈی سائی سائی خان پر پروکام بیویر حضرت حضرت پروکام ایک دفع بیویر بھلیکار آج این پی ای پی ٹی ایم خواب ہیں جو راہوں الگ کہی ہوا انہوں شوقات کے سبب جڑائی دیں جو کو شوقات پر پروس پارٹی این پی کے شاید تھا کان آباسی جو کو پی ٹی ایم جو سیکریٹی جنرل آئے انہوں جاری کہے ہو تو وہاں باپ خواب ووٹ کیے ورطہ آئے ہیں وہاں جو کو باپ خواب ورطہ آئے وہ در حقیقت پی ٹی ایم جائے کہ اصولا انہوں جو وہاں بھنکڑی کریا ہے انہوں کرے وہاں کے شوقات جاری کہے ہو پہ انہوں نے شوقات کے مددے نظر رکھا دیں این پی مکمل طورت پہنجھ رہوں پی ٹی ایم خواب الگ کہی ہوں انہوں نے صرف ایتروں بلکہ پی این پی جی قیادت یہ پر ان الزام آ رہا ہے تحق جماعت انہوں کے پہنجھے ذاتی ایجنڈا ان تحت استعمال پہی کرے این پی پینی فیسو بودھا چھڑی آئے شوقات پی پلس پارٹی کے بھی ملے ہو پی پلس پارٹی جو ہاں آگیوں اسٹے پچھا ہوں دو چا پی پلس پارٹی بھی عملا طورتے این پی پی ٹی ایم خواہ رہوں جدہ کرنے جو کو اعلان کرنے پہی پروگرام جہنے سے محنتے گالائیں دا سی این اکسان کے پروگرام میں جوائن کروا ہے پی پلس پارٹی سندھ جو اگوان آئیں سندھ سندھ جو میمبر ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب سوراب سرکی صاحب پروگرام میں خوش آمدی سرکی صاحب این پی تاج اعلان کریں چھڑیو پلس پارٹی کریں اعلان کریں دی پی ٹی ایم کے الگ چھڑیو جی انتواج چاہیو این پی جو کی گال کئی ہکری ہے جماعت نہ ہے پی ٹی ایم جو کے مختلف پارٹیوں انہیں جو فورم آ انہیں جو کے بھی فیصلہ تھی دا یہ نتو تھی سکے پی پلس پارٹی جو مفاد ہو جائے پو پی پلس پارٹی جو پنج مفاد مطابق پوری پی ڈی ایم کے استعمال کریں انہیں میں ظاہر آج مختلف پارٹیوں نے حرکیں جو پنج منشورہ پنج پارٹیاں پنج انہیں جو سسٹم نیٹورکا مریم نواز ذکر دفع تاں کے پانہ خبرات انہیں یا تکر بھی کئی کراچی جو اندر بلاول اصان پانہ میں جلی الیکشن آئی تھا حکم بیجے خلاف ہونڈا سے پانجے حکم بیجے خلاف کا غلط ہن زبان استعمال کرنا سے جو پی ٹی آئی وارہ کرنے کا تاں رٹھو جک آباد میں بلاول صاحب آئے ہو انہیں بھی آگال کہی اصلا جی ہے تو لیمکان یا جو بھی کوشش آئے کہے نہ کہیں طریقے سانجے کوئی اطاعد آہے پی ڈی ایم جی پلیٹ فامتا وہ کہیں میں دائم رہے پر بدقسمتی سان لگے ہی ہیں تو پر سرکی صاحب پر سرکی صاحب نون لی گئی پی ڈی ایم جو پارٹی ہوں وہ یہ تاثر جانے جی کوشش پہ کرنا تا جانے پی ڈی ایم جی ہنوکت تائی مومنٹ جی پی پلس پارٹی کل کیمت اپوزیشن میں سینٹ جی چون سینٹ میں سیٹ آسل کرنے لائے لگائی ہے مانا سینٹ پی ڈی ایم جی کو کچھ پی پلس پارٹی ہونے کے کیش کر آئے اپوزیشن جی سیٹ آسل کرنے لائے پیرے گالی آئے پیرے گالی آئے جڑے نام انہوں سے میٹھ دیا تے اچھی کرے مصل ملک نون جا جے کے لیڈر آئے ہیں وہ بیان دن تھا وہ بیان دن تھا وہ بیان دنکھا پہ چھاکن دیکھ لو فورم موجود آنے جی میٹنگ گرائے سے گن تھا تو یہ آسان جی جی کی قیادت آنے میٹنگ میں وین دیا دسکیشن تین دیا دیکھ لو فورم آ فورم پہ جی کرے یہ گالیوں تن تن تہو ہوگا تکب رہترہ جی کرے میڈیا تے دیکھ سمجھ گالیوں تے پیروں پیروں جی کرے تاہگرائی تھی انہی معاملے میں ہوا بھی مسلم لیگ نونمو تھی ٹوئیٹ تو تھی باقی گالیات جی کرے دیکٹیٹر شپ تھی گالت سوچیا جی کی نون لیگ وارا چینٹ آف گوٹ کے حضت جو گالیات اوہاں گوٹ کے حضت تنی مل دیا جاتے دیموکریسی ہون دیا پانجہ فیصلہ تھوپن مانیا ہکڑو پانجو پریشر بیلڈ اپ کرے پانجے بفاد حاصل کرنا سامہ سمجھا تو خائد ہو کون تھیں دو نقصان تھیں دو آیا ساہ جو بھی یہ چاہیے تھا پی ٹی ایم تمام ٹف ٹائم دنو آئینہ جو ساہ ہیڈگی میں چی کرے پائے ہو خاص کرے پی ٹی آئے جو اگے ہوا بلکل ختمہ سب نہیں جی جکے بھی اپوزیشن میں آئے سب میں جی ایجنڈا ہکری یا ڈاکٹ ساب ڈاکٹ ساب ہکری گالتہ واضح آئے پی ٹی ایم جی ٹوٹر نے جو سب خان وڈو فائد ہو تو حکومت کے تھی دو حکومت کے لائے کم سولہ آسان تھی ویان سولہ تھی ویان ہان انہوں نے لائے کا متحرک اپوزیشن انہیں جے انہیں سامو نہیں دی دیو کہنے کے فائد ہو تھے انہوں دو پی ٹی ایم جی ٹوٹر نے سام آئے ہیں جے کہ پی ٹی ایم میں ویٹھا ہیں جے کہ آسان جا لیڈر صاحب آئین آئین جے کو آسان جو مولانا فضل رامان صاحب آئین جنرل سیکریٹری شاید خواہ کرنا پاس ہیا شاید انہوں نے کی اگل سام جمعی دی انہوں نے خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا پی ٹی ایم ٹوٹری جو وضع وضع نقصان ماہ سمجھا تو نون لیگ کہی تھی دو چاہ کانے تا نون لیگ جو جے کو شہصہ تھا یا جے کہ انہوں نے جی صورت پہ آلا ہوا تھا کہ پانا خبر آجے کہ آنے مکہ چونڈ نقصہ پہ بھی ہو جے کہ پارٹیوں آئین انہوں نے جو خبر آتا پاکستان میں کیترو اسٹے کا این پی ایکری پرانی سینئر مانون جی جمعایا تھا چلو ٹھیکا ٹھیکا تاں چاہو تھا تا اگر پی ٹی ایم عبران طورت صفحہ ختم تھی تھی انہیں تو انہیں سب کھان وڈو نقصان نون لیگے تھی تو بھلا ہی نوکتے تھا ہی بھلا پی ڈی ایم جو سب کھان وڈی فائدو کہنے کے پہ ہوا فائدو گالیاں نا فائدے نقصان جلایا تھا پی ڈی ایم چھائی کو نا فائدو تو یہ ہو تو حکلو جے کو آسان جو نارو یا منشور ہو وہ تو یہ ہو تو آوام جلایا آسان اگ بھرائی کہیا انہیں میں جے کھنے پانا جو ذاتی مفاد اچھیو ہیں تو ممتا صاحب ذاتی مفاد دین دو مانو بھی ڈیسن تھا مختصر انبود ہے جو جہانگیر ترین جلا خبروں پہ ہو چند وہ پیپلس پارٹی میں شمولے تک تیار پہ کرے چاہ پیپلس پارٹی جہانگیر ترین کے قبول کندی جن جلا چوندی آئی آئے تو وہ خندر چور آئے یونت بیاس کے الزامن مختصر انبود ہے جو باقی خبردائے نہیں شاہی جی جہانگی کرے تو یا نہ تو کرے گالے آتا انہیں میں پاکستان پیپلس پارٹی جی جی کی زائرہ سی سی ہون دی یا قیدت ہون دی وہاں بھی انہیتے کا اگل آئے سکتی ماں کے ذاتی طورتے خبر بھی نہ آئے مانیتے تبسروں بھی نہ تہاں کیا گر کار آئے لیا نہیں تہاں چھا چھاں دو پارٹی کا عادت کے چھاں قبول کرے اڈے مانو کے وہ زائرہ ماں کے لیے کہاں پیروں بھی عرض کرے چلے ہو نا پاکستان پیپلس پارٹی جو جو سی اے سٹی میں بیٹر میں دو سی اے سی ڈیسائیڈ کرنی پو جے کو بھی ڈیسائیڈ کرنی پو آسا لکیر جا فکیر آئے جے کو بھی پارٹی فیصلو کائے ہو انہی فیصلے تھی آساں بین داس وڈی وڈی مہربانی وڈی مہربانی ڈاکٹر سوراب سر کی صاحب آسانی وقت ناظرین آہاں پیپلس پارٹی جے صوبائی اگوان آئیں سندھ اسمبلی میمبر ڈاکٹر سوراب سر کی جو بودھو تہین انہ جی ہر ممکن کوشش آئے بکول انہ جے تہاں آج بھی چاہے ہوں تھا پی ڈی ایم جے کو آیا وہ ودھیک متحد تھے آئیں آسانی کوشش ہوں دی پی ڈی ایم کے کہیں بھی صورت میں پی ڈی ایم کے سورت میں ٹوٹری جئے ہیں سب خان ودھیک نقصان نوڈلی کے تھے پی ڈی ایم جے تے وقت پہنچ پی ڈی آنی تے پاچھے تو اسر دام تازر اٹھے دین دا اجازت اللہ بھائی